اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کام کر لو لوگوں کی نظروں سے چھپ کر تنہائی میں اندھیرے میں یا بھیڑ میں ہی تو ہم انسانوں کو اس بات کا اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے کسی کی نظر ہمارے اوپر پڑے نہ پڑے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے دیکھنے کے ساتھ ہمارے اپنے ساتھ آٹھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اس عمل کی گواہی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے دینے والی ہے وہ آٹھ چیزیں کیا ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چھتیس آپ پڑھیں اللہ نے کہا انہ السمع والباسار والفوادہ کلو اولائکہ کان عنہ مسئولہ کی بے شک کان آنکھ اور دل سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا ان میں سے ہر ایک سے کیسے کیسے اور کہاں استعمال کیا گیا سورہ نور کی آیت نمبر چوبیس آپ پڑھیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جس دن انسان کی زبان اس کے ہاتھ اور اس کے پیر خود اس کے اپنے عمل کے خلاف گواہی دیں تو یہ چھے چیزیں ہو گئیں کان آنکھ دل زبان ہاتھ پیر سورہ حامیم سجدہ کے آیت نمبر بیس آپ پڑھیں اللہ کہتے ہیں حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعوہم کہ یہ گنہگار لوگ جب جہنم کی کنارے پہنچیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑی ان کی کھال ان کے عمل کے بارے میں گواہی دیں گے تو ساتوی چیز کا اللہ نے یہاں اضافہ کیا سورہ حامیم سجدہ کی حسائت نمبر بیس میں کھال انسان کی اپنی چمڑی یہ جلد خود انسان کے عمل کی گواہی اللہ کے سامنے پیش کرے گی آٹھوہ گواہ ان ساتوں چیزوں سے ہٹ کر ہمارا اعمال لاما جو فرشتے تیار کر رہے ہیں کراماں کاتبین ما يلفز من قول الا لدیہ رقیب العتید ہم کچھ بھی کریں کچھ بھی بولیں کوئی بھی حرکت کریں کوئی بھی کام کریں کوئی بھی جملہ بولیں یہ دونوں فرشتے مقرر ہیں اگر ہم نے اچھا بولا اچھا کیا اچھا عمل انجام دیا تو یہ داہنے والا لکھ لیتا ہے نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کے ریجسٹر میں ورنہ اگر ہم نے غلط کیا غلط بولا غلط کام انجام دیا تو یہ بائیں کندے والا یہ اپنے ریجسٹر میں اس کو گناہ کے طور پر لکھ لیا کرتا ہے یہ آٹھ گواہ ایسے ہیں جو انسان کے اپنے ساتھ ہمیشہ اور ہر حال میں رہا کرتے ہیں اب آپ کو یہ دیکھنا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے ہم سبھی کو یہ دیکھنا ہے کی ہمارے ساتھ رہنے والی یہ آٹھو چیزیں یا ان میں سے ساتھ چیزیں خود ہمارے اپنے جسم کا حصہ ہیں جن سے ہمیں محبت ہے پیار ہے اور جو ہم سے چھن جائے تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے اور ہم تکلیف میں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن کتنے عجیب وہ منظر ہوگا کتنی پریشانی والا وہ منظر ہوگا وہ عالم ہوگا جب یہی ساتھ چیزیں آٹھ چیزیں خود ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہ بن کر آنے والی لہذا ہم سوچیں خوشیار رہیں خبردار رہیں جب بھی کسی گناہ کا خیال ہمارے دل میں آئے تو ہمیں کان آنکھ دل زبان ہاتھ پیر اور ہماری اپنی جلد ان سب کو دیکھ لینا چاہیے کہ گرچہ یہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں لیکن یہی چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بن کر آ سکتی ہیں اور اعمال نامہ ہمارا جس کے بارے میں انسان اس کو دیکھ کر کہے گا ما لہذا الكتاب لا يغادر صغیرتون ولا کبیرتن اللہ صاحا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے نہ چھوٹی چیز اس سے بچی ہے نہ بڑی چیز اس سے بچی ہے بلکہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہ سارے عمل ساری حرکتیں اس ریجسٹر کے اندر اس عمال نامے کے اندر درج ہیں تو ہم سبھی کو احساس ہونا چاہیے بیدار رہنا چاہیے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ساتھ رہنے والی یہ آٹھ چیزیں ہمارے اعمال کی گواہی کل قیامت کے دن دینے والی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر احساس پیدا کرے تاکہ ہم اپنے تعلق سے غلط چیزوں کو غلط سمجھ سکیں اور ان کو غلط سمجھتے ہوئے صحیح راستے پر اپنے آپ کو چلا سکیں آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ